اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں جب آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ لوگ کے لئے نیو بلوگ لے کے آئیوں جس میں جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی ریسپی فیش پرائے کی اور یہاں پر ایک چمچ میں نے زیرہ لیا تھا سب سے پہلے اور ایک ہی چمچ میں نے سوکھا دنیا لیا تھا ان کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے ان کو تھوڑا سا بھون لیا تھا تو اس کے بعد جو میں نے ان کو کوٹا دردرہ سا تو ابھی جو ہے ہم لوگ اگلا سٹیپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے فش لی تھی ایک کلو فش ہے یہاں پر اس کو جو ہے میں نے اچھے سے دو کے ساپ کر کے جو ہے وہ رکھ لیا ہوا ہے اور یہ کانٹے کے بغیر والی فش ہے آپ کو اسے بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ فش جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب ہم فش کو جو ہے میری ریٹ کریں گے اور اس کے لیے جو ہم نے یہ زیرہ اور سوکھا دنیا کوٹ کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے دردری سی کٹی ہوئی لاروچ جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں تقریباً ایک چمچ بڑھ کے جو ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ بزار سے بھی ایسے ہی مل جاتی ہے اگر آپ لوگ بزار سے نہیں لینا چاہتے تو گھر میں بھی لاکر جو ہے اس کو پوٹ کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایک انڈا جو ہے وہ شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا جو خوشک پورڈر ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک یا ہاف چمچ کے قریب اگر آپ لوگ کے پاس یہ موجود نہ ہو تو آپ اس میں ادرک اور لیسن کا پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ موجود ہے اس لیے میں نے اس میں یہ ایڈ کر دیا ہے دو چمچ میں نے اس میں سویا سوس جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ چلی سوس جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں دو سے تین چمچ جو ہے آپ لوگ اس میں چلی سوس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ کے قریب جو ہے میں اس میں سرکہ ایڈ کرنے والی ہوں سرکہ ایک چمچ اس لیے کیونکہ اس کے بعد جو ہے میں اس میں لیمن بھی ایڈ کروں گی اگر آپ لوگ کے پاس ایک چیز نہ ہو تو آپ لوگ اس میں لیمن کے جگہ دو چمچ جو ہے سرکہ ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں خالی تو میں نے اس میں سرکہ و لیمن دونوں ہی ایڈ کیے ہیں ایک ہی لیمن جو ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لیمن کے بیچ جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے اچھے سے نچوڑ لیا ہے آدھا چمچ میں اس میں لال پیسی مرچ جو ہے وہ اگر آپ کو زیادہ تک اپساند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں ایک سے ڈیٹھ چمر جو ہے میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اب جو ہے میں اس میں بیسن ایڈ کروں گی ہاف پیالی جو ہے میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا اگر آپ کے پاس بنے ہوئے چنوں کا آٹا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو جو ہے میں ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ مکس کروں گی اگر آپ لوگ چاہے تو آپ چمچ کی مدد سے بھی کار سکتے ہیں مگر ہاتھ سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو جتنا بھی مسال ہے وہ فش کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے لگ جائے گا تو اب جو میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکس کر کے دکھاتی ہوں فش جو ہے وہ ہماری یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہم لوگوں نے فش کو دونے سے پہلے جو ہے اجوائن اور نمک جو ہے لگا کر رکھ دیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے آٹا بھی ملا لیا تھا تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے فش کی تو آپ لوگ بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے فش کو اچھے سے دو لیا تھا اور ابھی ہم اسے ڈک کے تو فریج میں رکھ دیں گے تقریبا دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائے اور سارا مسالہ جو ہے وہ فش کے اندر اچھے سے چلا جائے تو ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد تو دو گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں ہماری فش کو فریزر میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب جو میں آپ کو ایک دفعہ دکن جو ہے اس کا کھول کے دکھا دوں گی فش کی شکل کے یہ کس طرح سے جو ہے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو اب جو ہے ہم لوگ اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے کراہی میں میں نے گھی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور اب درمیانی آنچ پہ جو ہے ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے سب سے پہلے جو ہے گھی کو اچھے طریقے سے پگل جانے دیں تو اس کو جب تھوڑا گرم ہو جائے اچھے طریقے سے تو اب ہم جو ہے اس میں فرائے کریں گے اور گھی جو ہے وہ تقریباً گرم ہو چکا ہوا ہے تو اب جو میں اس میں فش آئیڈ کر رہی ہوں تقریباً ہلکی آنٹ پہ جو ہے ہم لوگ اس کو کریں گے تاکہ یہ اندر تک جو ہے وہ پک جائے تو ماشاءاللہ سے فش جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ اندر تک جو ہے وہ پک چکی ہوئی ہے ابھی جو ہے میں آپ کو اسے نکال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اس کا کلر بھی آیا اور یہ بہت اچھے طریقے سے فرائے بھی ہو چکی ہے تو اب جو ہے ہم لوگ اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے بلکل اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگوں نے ساری فش کو جو ہے وہ فرائے کر لینا اور فرائے کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک جو کہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی جو ہے فش جو ہے تیار ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ گھر میں ایک دفعہ ضرور فرائے کیجئے گا فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسے لگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی ویلوگ تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ و ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ